بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو کچھ لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے محنت شروع کر دیتے ہیں دوستو دنیا میں ہر چیز دو بار بنتی ہے ایک بار کسی کے ذہن میں دوسری بار دنیا میں اگر آپ کے ذہن میں آپ کی کامجابی کی تصویر نہیں تو حقیقت میں بھی آپ کامجاب نہیں ہو سکتے نپولین ہل کہتا ہے تم وہ بن جاتے ہو جو تم سوچتے ہو سن 1883 میں جنوب مغربی ورجینیا کے پہاڑی علاقے میں ایک لڑکے نے ایسے حالات میں آنکھ ہو لی جب اس کے والدین بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے معاشی بدحالی اس قدر تھی کہ پورا خاندان ایک کمرے کے کیبن میں رہ رہا تھا جب وہ نو سال کا ہوا تو اس کی ماں وفات پا گئی والد نے دوسری شادی کی اور خوش قسمتی سے اس کی سوٹیلی ماں اچھی ثابت ہوئی جس نے ہر موقع پر اس کا ساتھ دینا شروع کیا اس کو لکھنے کا شوق تھا تیرہ سال کی عمر میں اس نے اپنے والد کے اخبار میں لکھنا شروع کیا رفتہ رفتہ اس کی تحریر میں نخار آتا گیا اور اس کو کچھ نہ کچھ معافضہ بھی ملنے لگا کیونکہ خاندان معاشی پسماندگی کا شکار تھا اس لئے اپنے تعلیمی اخراجات اس نے خود ہی پورے کرنے کا فیصلہ کیا سن انیس سو آٹھ تک وہ مسلسل لکھتا رہا وہ ساتھ کسی مستقل ذریعہ معاشقی تلاش میں بھی رہا ایک دن اس نے اخبار میں ایک دلچسپ استحار دیکھا جو اس وقت کے سب سے محصر اور مالدار آدمی اینڈر ریو کرنگی کی طرف سے تھا اس کو اس اخبار میں کچھ انوکی بات محسوس ہوئی اور اسی وجہ سے اگلے دن وہ اینڈر ریو کرنگی کے دفتر میں اس کے سامنے مجود تھا اینڈر ریو نے اس کو ایک پیشکش کی وہ بولا میرے پاس ایک کافر ہے میں کامجابی کے موضوع پر ریسرچ کرانا چاہتا ہوں اس وقت کی کامجاب ترین شخصیات میں سے اکثر میری جان پہچان والے ہیں تم ان کا انٹرویو کر سکتے ہو لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ اس سارے کام کا تمہیں کوئی معافضہ نہیں ملے گا اس کی یہ میٹنگ تین دن تک جاری رہی نوجوان نے سوچ بچار شروع کیا اس آفر کے فواید فلہار واضح نہیں تھے لہٰذا اس نے پیشکش کے دوسرے پہلوں یعنی نقصانات پر گوھر شروع کیا اور بلاخر اس نے حامی بار لی کیونکہ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا اس نوجوان کو آئی دنیا نپولین ہل کے نام سے جانتی ہے جو عالمی شہر جافتہ کتاب Think and Grow Rich سمیت دس کتابوں کا مصنف اور نپولین ہل فانڈویشن کا بانی ہے ایک ایسا انسان جس نے گربت میں آنکھ کھولی جو عالی تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا اور جس کے پاس مناسب روزگار اور نوکری بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے شہرت کے جنڈے گاڑ دیئے چونکہ اس کے کام نے دنیا کو کامجابی کا ایک نیا نظریہ دیا وہ پچیس سال تک اپنی تحقیق میں لگا رہا اس نے بیس ہزار کامجاب اور ناکام لوگوں پر رسچ کی اور اپنے وقت کے پانسو مالدار ترین لوگوں کے انٹرویو کیے جن میں گرہم بیل، لوتھر بینک، ایلمر گیرز، جارل شیفرڈ، ڈینل رائٹ، ایلبرٹ گیری اور ہنری فورڈ شامل تھے اور ان کامجاب ترین شخصیات میں جو مشترک خصوصیات تھی انہیں جمع کر کے تھنک اینڈ گرو ریچ کے نام سے ایک کتاب لکھی یہ کتاب اب تک سب سے زیادہ فروحت ہونے والی کتاب ہے جس کی دو کروڑ سے زائد اوریجنل کاپیاں فروحت ہو چکی ہیں اس کتاب میں نپولین ہل نے بتایا کہ کامجابی اور نقامی کیا ہوتی ہے یہ کن لوگوں کو ملتی ہے اور دنیا کے کامجاب ترین افراد کن عادات اور صفات سے متصف ہوتے ہیں دوستو میں یہاں ان نقاط کو آسان انداز میں پیش کروں گا نمبر ایک کامجابی کے بارے میں سوچنا دوستو تمام کامجاب لوگ اپنی کامجابی کے بارے میں سوچتے ہیں یہ دنیا کے تمام نظام اور ساری صورتحال کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ میں کیوں کامجاب نہیں ہو رہا وہ سوچتے ہیں کہ میں جہاں سے چلا تھا آج بھی وہی پہ ہوں کیوں یہ ایک حقیقت ہے کہ جس انسان کی زندگی میں نئے حالات و واقعات اور لوگ نہیں آ رہے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا سکرات کا قول ہے کہ میں پڑھاتا نہیں ہوں سکھاتا نہیں ہوں میں صرف سوچنے پر مجبور کرتا ہوں نمبر دو جذبہ جنون دوستو کامجاب لوگوں میں جنون ہوتا ہے جس کو ہم عشق پاگرپن اور خبت بھی کہہ سکتے ہیں وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے اسے کر کے رہتے چاہے اس کے لیے انہیں کتنا ہی صبر اضماء انتظار اور سخت مشکتے کیوں نہ ہی برداشت کرنا پڑتی ہیں نمبر تین ہے یقین دوستو کامجاب لوگوں میں تیسری خصوصیت یقین ہے ان سب کو یقین تھا کہ ہم کچھ کر جائیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو طالب علم قابل ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی محنت ضرور رنگ لائے گی اور اسی وجہ سے وہ محنت کرتا ہے جبکہ نرائق طلبہ میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے وہ یہ کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ محنت کا کوئی فیدہ نہیں اور اسی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اگر انسان کو اپنے آنے والے دنوں کی خبر پر یقین نہیں ہے تو وہ کوشش ہی نہیں کر سکتا نمبر چار ہے خود کلامی دوستو جتنے بھی کامجاب لوگ تھے ان میں ایک چیز مشترک تھی کہ وہ آٹو سجیشن یعنی خود کلامی کرتے تھے انسان جس طرح کی خود کلامی اپنے ساتھ کرتا ہے ویسے ہی ان کے خیالات بنتے ہیں اور انہی خیالات سے ان کے حالات بنتے ہیں یہ تمام کامجاب لوگ خود کلامی کے ذریعے خود کو یقین دلاتے رہتے ہیں ہاں میں کر سکتا ہوں اور اسی یقین کی بدولت وہ کامجاب بھی پاتے ہیں نمبر پانچ ہے مقصود شعبے میں محنت دوستو ان تمام کامجاب لوگوں میں ایک مقصود شعبے میں محنت کر کے کامجاب بھی حاصل کی جیسے ایڈیسن نے بلپ پر کام کیا بریجسٹون نے گاڑیوں کی سنت کو اختیار کیا اور انڈر ریو نے اسٹیل اڈسٹی پکڑ لی ایک کام کو اختیار کر لینے کے بعد انہوں نے اس میں اپنی پوری توانائیاں جونگ دی اور نتیجہ در وہ کامجابی کے حق دا ٹھہرے نمبر چھے ہے تخلیقیت دوستو یہ تمام کامجاب لوگ تخیر نگاری اور امیجینیشن کے گروہ تھے یہ خواب دیکھتے تھے اور اس کی تعبیر کے لیے جد و جہد شروع کر دیتے اور پھر کامجاب ہو گئے اللہ ہر انسان کو موقع دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ موقع صرف قسمت والوں کو ملتا ہے حالانکہ یہ غلط سوچ ہے موقع کی تیاری کا نام قسمت ہے نمبر سات ہے منصوبہ بندی دوستو کامجاب لوگوں میں ساتمی بری خوبی یہ تھی کہ یہ لوگ انتہائی منظم انداز میں وقت گزارتے تھے دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ پلاننگ بڑے کاموں کی نہیں بلکہ چھوٹے کاموں کی ہوتی ہے منصوبہ بندی کو اگر ہم ایک جملے میں سمونا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ وسائل اور ذرائع کو بہتری انداز میں استعمال کرنا اب جو ان وسائل کو جتنا بہتر استعمال کرے گا وہ اتنا ہی کامجاب ہوگا نمبر آٹھ ہے زبط نفس دوستو کامجاب لوگوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ یہ سب لوگ خود پر کنٹرول کرنا جانتے تھے ان لوگوں نے خود کو موڑ کے تابع نہیں کیا بلکہ موڑ کو اپنے تابع کیا ہر وہ شخص جو اپنے مزاج اور کفیت کے ساتھ لڑنا جانتا ہو وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ مختصر وقت میں شاندہ نتائج حاصل کر سکتا ہے نمبر نو ہے استقامت ان لوگوں میں ایک اور خوبی استقامت تھی یہ لوگ اپنے راتوں پر ڈٹے رہتے اور کیسے بھی مشکل حالات ان پر آتے وہ اپنے عزائم سے پیچھے نہ ہٹتے دنا کہتے ہیں استقامت میں ہی کرامت ہے استقامت والے انسان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور یہی مدد اس کو کسی بڑے نتیجے تک پہنچا دیتی ہے نمبر دس ہے پاور آف ماستر مائنڈ کامجاب لوگوں کی ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ذہانت تجربے اور تحقیق سے بھی برپور مدد لی اور اس کے ساتھ جتنے بھی بڑے دماغ کے لوگ تھے انہیں اپنے حلقہ مشاورات میں شامل کیا اور ان کی خدمات سے پوری طرح مستفید ہوئے ان کے نزدیک ایک اور ایک دو نہیں بلکہ گیارہ ہوتے ہیں آلہ دماغوں کی مدد سے انہوں نے عظیم و شان کامجابیاں حاصل کی نمبر گیارہ ہے اموشنل منجمنٹ نپولین اپنی اس کتاب میں کہتا ہے میں نے دو ہزار سالہ انسانی تاریخ کی بڑی شخصیات کی اس واقع حیات کو پڑا اور ایک چیز ساب میں مشترک دیکھی کہ وہ جو بڑا انسان بنا ہے اس کے پیچھے کوئی اہم واقعہ تھا اس واقعہ کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹا اس نے اپنے جذبات کو دوسرا رخ دیا اور وہ بڑا انسان بن گیا انسان کے دو جذبات ایسے ہیں جن میں تباہ کرنے اور بنانے کی مکمل صلاحیت مجود ایک گسہ اور دوسرا محبت واصف علی واصف کا جملہ ہے کہ چھوٹے انسان کا غم اسے کھا جاتا ہے اور بڑے انسان کا غم اسے بنا جاتا ہے نمبر بارہ ہے خوف کے بوت پر کنٹرول دوستو جو انسان اپنے خوف کو لغام ڈال دیتا ہے وہ کام جاب ہو جاتا ہے نپولین نے ان سب لوگوں میں یہ چیز مشترک پائی کہ وہ اپنے خوف کو کنٹرول کرتے تھے ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں نقام ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے کام جاب ہونے کے لئے انسان کو بے خوف ہونا پڑتا ہے آپ کام جاب ہیں یا نقام لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا البتہ آپ کو ضرور فرق پڑتا ہے آئیے دوستو اب جان لیتے ہیں کہ اس کتاب نے لوگوں کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا باربرا اینکور ایک مشہور امریکی بزنسمن مقررہ مسنفہ اور کارگون کرپ کی بانی بتاتی ہیں اس کتاب میں موجود ہنری فورڈ کی کہانی نے مجھے پیسوں کے بارے میں بہترین آئیڈیا دیا میرے اندر بہت سی خوبیاں تھی لیکن پیسوں کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے اس کی مجھے کچھ زیادہ سمجھ نہیں تھی میں نے فوری طور پر ایک خاتون کی خدمات حاصل کی تاکہ وہ میرے مالی معاملات اور دیگر چیزوں کو اچھے انداز میں منظم کرے اس کتاب سے میں نے یہ سیکھا کہ تمہارے اندر جو خوبیاں موجود نہیں ان کے لیے دوسرے ماغر افراد سے روجو کیا جا سکتا ہے میں نے اس نقطے پر عمل کیا اور شاندار کامجابیاں حاصل کی ہینڈے گلاگر پرو کٹر گلاگر انسٹیٹوٹ کی سی ای او اور ایک مشہور ٹرینر ہیں انہوں نے عالمی شہرت جافتہ ٹرینر باپ پرو کٹر کے ساتھ کئی ٹریننگ پروگرام بھی کیے ان کے بقول اس کتاب نے میری زندگی بدل دی جب میں وقالت کی پریکٹر کر رہی تھی تو میری سہیلی نے مجھے ایک سیمینار میں مدو کیا جب میں حال میں پہنچی تو اسٹیج پر ایک مقرر بڑے بہترین انداز میں بات کر رہے تھے وہ مروف ٹرینر باپ پرو کٹر تھے ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس کا نام تھنک اینڈ گرو رچ وہ بتا رہے تھے کہ میں پنتاریس سال سے اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں ہم میں سے ہر ایک اس کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ ایک پرسکون زندگی گزارے جب تک وہ مر نہیں جاتا ان کی باتوں نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا اور جب میں سیمینار ختم ہونے کے بعد حال سے باہر جا رہی تھی تو میں نے اپنے آپ سے ایک احد کیا کہ میں نے زندگی ویسے ہی نہیں گزار دینی بلکہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے اور پھر اسی سوچ نے مجھے زندگی میں بہت آگے بڑھایا جیم اسٹول بیسٹ سیلنگ ناول سمیت تیرہ کتابوں کے مصنف مقرر اور معروف ٹی وی اینکر اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں میرا ایک بہت بڑا خواب تھا کہ میں امریکی فٹبال ٹیم کا حصہ بن جاؤں ایک دن میں ٹریننگ میں مصروف تھا کہ میری آنکھوں میں کچھ ہوا کیک اپ کے بعد ملوم ہوا کہ میری بنائی آستہ آستہ ختم ہو رہی ہے دس سال بعد میں مکمل طور پر نبینا ہو چکا تھا اس کے بعد مجھے لگا کہ میری زندگی ہی ختم ہو گئی مجھے ایک صفیہ چھڑی سما دی گئی اور کہا گیا کہ باقی کی زندگی تمہیں محتاجی میں گزارنی پڑے گی میرے کمرے میں ایک ریڈیو ٹیپ ریکارڈر اور ٹیلی فون پڑا ہوتا مجھے کسی نے تینک اینڈ گرو رچ کی آرڈیو کتاب دی تھی میں نے سننا شروع کیا جیسے جیسے سنتا گیا میری سوچ کو نئے زاویے ملتے گئے میں نے اسی کے مطابق سوچنا شروع کیا اور میری زندگی بدلنا شروع ہو گئی وہ ایک آواز تھی جو مجھے خالص اور مصبت طاقت دے رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ زندگی میں کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور پھر ایسا ہی ہوا میں نے اپنی بنائی کو شکست دے دی اور ایک کام جب زندگی گزار کر ثابت کیا کہ اگر انسان میں سچی لگن ہو تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے مجھے امید ہے دوستو اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا بہت شکریہ مجھے اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ